اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو وزیر آزم ہے عمران خان کو نہیں کیا ہے چھے مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک ایک فون اور آپ ہر جگہ جا کے بھارت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے اور ہمیں اس بھوگی سے باہر نکل آنا چاہیے کہ جی وہاں پہ بھی بھارت کی بات ہوگی کیونکہ جی آپ نے 10 years road map انڈیا کو دیا ہے اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کام آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہی ہیں گلوبلی ٹریول کرنا چاہیے ان کو یورپ جانا چاہیے ان کو انگلینڈ جانا چاہیے اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ جو پرائیم نیسٹر امران خان کا جو وزٹ جو جولائی میں ایکسپیکٹڈ تھا وہ آلموسٹ کینسل ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا تھا کہ جس طرح انگلینڈ نے یوکن انگلینڈ کینگڈم نے انڈیا کے ساتھ دس سال کا روڈ میپ تیار کیا ہے ٹین ایئرز روڈ میپ تیار کیا ہے اسی طرح کا پاکستان کے ساتھ بھی ٹین ایئرز روڈ میپ تیار کریں لیکن جو انگلینڈ کی سرکار ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم آئیں اور کیونکہ امران خان صاحب کرکٹ کے بڑے سٹار رہے ہیں تو وہ آئیں اور ان کو کرکٹ میچ دکھایا جائے یہاں پہ اور گمائے پھرائے جائے اور وہ بس واپو چلے جائے لیکن امران خان صاحب اور ان کی سرکار کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے کرکٹ میچ کھیلنے آئے اور دیکھا اور کوئی لانگ ٹرم ایگریمنٹ نہ کیے کوئی پیپل ٹو پیپل کنیکشنز نہ بڑھائے کوئی کلائمٹ چینج کے اوپر بات نہ کی ہیلتھ کے اوپر ٹریڈ امیگریشن کلچر بہت سارے ہمارے یوکے کے ساتھ جو ایکسچینجیز ہیں تو امیران خان کو اب امیران خان نے اپنی پورے تین سالہ ٹرینیور میں آلموسٹ کوئی یورپ کا ٹریپ نہیں کیا ایک ٹریپ جو کہ انہوں نے ڈیووس میں کیا تھا اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹریپ نہیں اور یوکے نے بھی ان کو لفٹ نہیں کروائی اور اس کے لفٹ نہ کروانے کے کچھ بجوہات ہیں امیران خان کوئی اب وہ تو کوئی نہیں بتائے گا لیکن یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ پرائیم نیسٹر جو ہیں وہ یوون کی جو کلائمٹ چینج کانفرنس ہے جس کو آپ کوپ ٹونٹی سکس بھی کہتے ہیں ماذا چاہتا ہوں اس کے لیے امیران خان صاحب جو ہیں وہ یوکے جائیں گے گلاس کو جہاں پہ وہ جا کے اس میں پارٹی سپیٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان نے کیا کیا لیکن ایک چیز تو بڑی کلیر ہے کہ پرائیم نیسٹر امیران خان کو یونائٹڈ کنگڈم جو کہ ان کا بہت حوالے سے جب امیران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں یورپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں تو جو ان کا سٹے یوکے میں رہا ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ امیران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو سابقہ اہلیت جمعہمہ خان وہ بھی یوکے سے تھی اور بلکہ امیران خان صاحب جو ہیں اپنے جو فارمہ بردن لاؤ ہیں ان کی جو میر کی کمپین تھی اس کی کمپین بھی کرنے گئے تھے یوکے میں ایون آفٹر ڈیووٹس جب یہ صادق خان جو پہلا مسلمان میر بنا تھا حالانکہ اس میں یہ مسلمان اور کرسٹن کی بات تو نہیں ہونی چاہیے میر اس میر لیکن سامہو یہ ریز کیا جاتا ہے کہ جی وہ مسلمان میر تھا اور ایک سپرٹ آئیڈینٹیٹی کی بات کی جاتی ہے بٹ اینیہو جو چیز ہم سمجھ نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم سٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یوکے جاؤں گا on the invitation of بورس جانسن اب عمران خان صاحب کی جو شکل میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ زد سامنے آ رہی ہے وہ زد کس طرح کی ہے کہ جب ایچ بیو کے کمنٹیٹر نے انکر نے انٹریو کیا عمران خان صاحب کا اور پوچھا کہ آپ جائیں گے آپ نے جو بائیڈن سے بات کی امریکہ کے سطح سے انہوں نے کہا نہیں اگر ان کے پاس وقت ہوگا تو وہ مجھے کال کر لیں گے اسی طرح یوکے کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ یوکے میں جانا تو چاہتا ہوں مجھے نے بلایا ہے لیکن وہاں پہ حالات اس طرح کے ہیں کہ میں شاید جا نہیں پاؤں گا کیونکہ وہ مجھے کچھ دے نہیں رہے دے نے اس مراد یہ ہے کہ بائیلیٹرال چیزیں اس مراد یہ نہیں کہ فائنینچل سپورٹ آبیسلی یوکے ہماری فائنینچل سپورٹ تو بہت سے حوالوں سے کر رہے ہیں لیکن اسی طرح سننے میں آیا تھا کہ فرانس کے وزیر اعظم فرانس کے صدر ایمیلال میکرون جب عمران خان صاحب پرائم نیسٹر بنے تو انہوں نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا لیکن عمران خان صاحب نے کہا میں بعد میں کال کروں گا جب انہوں نے کیا تو انہوں نے اٹھایا نیپون مطلب اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں سو میں ایسے سٹوڈنٹ آف پولیٹیکس یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو فورن پولیسی ہے اس میں بھی زد لے کے آ رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے دیکھیں ہم جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ میں ہیں یہ تو بات بڑی کلیریٹی ہے اس میں ریسیونگ اینڈ میں مینز کہ ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے یوکے سے یو ایس سے یورپ سے سو ہمیں وہاں جانا چاہیے ہمیں بات کرنی چاہیے اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہمیں مل رہا وہاں پہ تو اٹھ لیس وہ جو ہم چاہتے ہیں ہمیں حاصل ہو ہم اس کے لیے راہ ہم وار کر کے ہیں نہ کہ ہم یہی پہ بیٹھ کے تو کہہ دیں کہ ہم نے وہاں نہیں جانا اس کو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان کا ایٹیٹیوٹ پھر سے پاکستان کے لیے بڑی مطلب بھیانک صورت لے رہا ہے پاکستان اور یوکے کے جو رشتے ہیں وہ مطلب اس سے نیچے جا سکتے ہیں پاکستان کے پرائیم منسٹر کو یوکے وزٹ کرنا تھا پاکستان کے پرائیم منسٹر یوکے نہیں جا رہا ہے اس کی وجہ ہے انڈیا یوکے اور انڈیا نے حال ہی میں آنے والے دس سالوں کے لیے فیوچر پلاننگ کر کے ایک دوسرے کے حساب سے پالسیاں بنائی ہیں جس کو لے کر پاکستان کے پرائیم منسٹر کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ میں اگر پاکستان سے انگلینڈ آؤں گا تو ہماری بھی ایسی ہی کچھ پارٹنرشپ بنے گی جس کو لے کر بوریس جانسن نے صاف منہ کر دیا اور بوریس جانسن نے بولا آپ کو آنا ہے تو آئیے مت تو نہیں آئیے اور پاکستان کے مطلب پرائیم منسٹر کو ایک آفر دی گئی تھی کہ آپ وہاں جا کر ایک کرکیٹ میچ دیکھیں گے ان کے ساتھ پاکستان ورسز انگلینڈ کا یہ میچ ہوگا اور جو بھی پارٹنر سے پر آپ کی حیثیت کساب سے وہ ہم کر لیں گے لیکن پاکستان کے برائیم منسٹر کو انڈیا سے آپ کو پتا ہے مقابلے کا کافی شوق رہتا ہے بہت پہلے سے تو وہ انڈیا کے ہی کمپیریزن میں پاکستان اور UK کے جو ریلیشنشپ ہے وہ دیکھ رہے تھے لیکن آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اب اس بارے میں میں جادہ کیا بات کروں پاکستان کے امران خان یہی کچھ لے کر امریکہ جاتے ہیں ایسا ہی کچھ لے کر وہ UA جاتے ہیں لیکن ان کو ملتا ہے ہمیشہ کیا گھنٹا کچھ نہیں ملتا ہے تو میری زب سے تو یہ بہت اچھا ہے اگر ان کا یہ ایٹیٹوٹ ایسا ہی رہا تو بہت اچھا ہے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کسی دیس کو ضرورت نہیں یہ اپنے آپ خود ہی آئیسولیٹ ہوتے رہیں گے اور آپ کو بھی پتائیے جہاں پہ بھی جائیں گے تو یہ ان کا من مدہ اسلاموفویہ ان کا development مدہ نہیں ہے ان کا مدہ اسلاموفویہ بڑا رہا ہے دنیا میں بس تو بھائی تم اسلاموفویہ لے کر جاؤ یہی سب چیزیں کرو حالانکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ UK میں کتنے سارے لوگ سیٹل ہیں پاکستان سے انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ سیٹل ہیں اور UK سے آپ relationship خراب ہی نہیں کر سکتے اور UK ہماری history سے بھی جڑا ہوا ہے بتانے کی جڑت نہیں ہے UK ہماری history سے کیسا جڑا ہوا ہے تو دوستو پاکستان کے جو پرائی منسٹر کا attitude ہے اس کو بہت اچھے سی ایکسپین کیا کمر چیما کمر چیما اس سمیے کافی sensible باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے definitely agree کروگے تو اس بات کو لے کر پاکستانی میڈیا میں بھی کچھ خاصا coverage نہیں مل رہی ہے کیونکہ آپ کو بھی بتا کہ عمران خان کا یہ decision پاکستان کے میڈیا والے اگر کوئی ویڈیو آتا ہے especially فیضا خان کا تو ویڈیو بہت جلدی سی چینل پر آپ کو ملے گا آپ کو کرنا کیا اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہو ہے تو آپ کو نوٹیفیکشن بیل دبانی ہے اور اگر نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ ضرور دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جہن